بسم اللہ الرحمن الرحیم سکون دینے والی پچاس خوبصورت باتے چھوٹی چھوٹی نیکی کو عقیر نہ سمجھ کہ شاید وہیں وافرت کا سبب بن گیا انسان بیماری کی خوف سے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے پر اللہ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا ہر وہ شخص بے بفا ہے جو نماز نہیں پڑتا ہے جو اللہ کا نہیں ویا آپ کے کیسا ہوں سکتا ہے وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے وہ صبح اپنے پرشتوں بستانت ہمارا رسک بیشتا ہے قبر پر پانو رکھنے سے ڈرنے والی لوگ کتنی بے دردی سے زندہ دلوں کو کچل جاتے ہیں صرف قرآن باقے جو قبر میں بندوں کا ساندھ دیکھا تو قرآن کی تلاوت کیا کرو ہر قام یا مرد اور عورت کے پیچھے ایک بڑے ضعیف ماں باپ کی قیمتی دعائیں ہوتی ہیں باپ کے بعد شوہر اللہ کے جانب سے عورت کے لیے چنا گیا سب سے مضبور سہرہ ہوتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں ایک خود اور دوسرا آپ کا خدا ایک میرا ربی ہے جو ایک سجدے میں مان جاتا ہے ورنہ یہ دنیا والے تو جان لے کر بھی معاف نہیں کرتے زندگی ایک رین بے اسٹیشن کی طرح ہے جہاں بھیر تو بہتے ہیں لیکن اپنا کوئی نہیں ماں کی ہونے سے بڑے خوصلے ہوتے ہیں کچھ بھی نہ کریں بس مسکرا کر دیکھیں جینے کی وجہ مل جاتی ہے زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکا دیتی ہے اور اپنے اللہ پر بروسہ رکھو وائے تب بھی بچاتا ہے جب کوئی امید بھی نہ ہو کسی کو اتنی عزت نہ دو وائے کہ آپ کی بیزد دیگنہ اپنا حق سمجھ لے خود کو بھی کبھی کبھی محسوس کر لیا کریں کچھ رونا کے خود سے بھی ہوا کرتی صرف احسان بدل جاتے ہیں دنیا میں ورنہ محبت و نفرت ایک ہی دل سے ہوتی بفا ہونی چاہیے انسان میں ورنہ یہ خوبصورتی اور سسنے کا ایک دن ڈھل جائے گا انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہو کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں وہ تھام لیتا ہے گناہگاروں کو بھی وہ زمانے کی طرح سوال نہیں کرتا دنیا کے حکوم دنیا میں ہی دے دو ولنہ ملنے کے بعد آخرت میں نیکیاں دینی پڑھیں مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیں گے اس نے اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو خسن اخلاق میں بڑھ جاؤ جس کا محفت وردی آزادی ہے پھر اسے برکت پڑھ جاتی ہے اللہ پاس کے پاس سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کیلئے دنیا کے پاس نہیں لا آسن صرف خود سے سوچ لیا ابھی اللہ کا جباب آیا ہی نہیں دل کا حصہ کیوں بنایا اللہ اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں ہوتا اللہ نے اگر کن نہ کہنا ہوتا وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں دروازے نممکن کے بنوئے ہیں اللہ کے درکے نہیں اس لئے دعا ماننا نہ چھوڑ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو تمہیں معاملے کی توفیق بھی نہیں دیتا نصیب اگر بدل نہیں سکتا اللہ پاک دعائیں بناتا ہی نہیں اللہ پاک نے اگر موجزہ نہ کرنا ہوتا تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں تحجد کی دعائیں اللہ تعالی نے خون کہنے کے لئے بنائیں رب تمہاری دعاؤں سے کبھی بیزار نہیں ہوتا اللہ کو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے اللہ پاک کو بہت پسند نہیں جب اس کا بننا تک ہارکے اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے ایک دو دفعہ مانگ کر پلڑ جانے والوں کے لئے اللہ تعالی کن نہیں فرماتا اللہ پاک آپ کے لئے کن فرماتا ہے جو اس سے آخر تک مانگتے ہیں اللہ تعالی ان کے لئے بھی مدد بیشتا ہے جو بار بار اس کے در پر آتے رہتے ہیں اللہ پاک ان کو دعائیں کبول کرتا ہے جو دیلی کے بعد بھی رابطہ بحال لڑتے ہیں اپنی من پسند چیز کو پانے کے لئے رب کو اس کی من پسند انداز سے رازی کرنا پڑتا ہے اور سبی عبادتوں میں سے اللہ کی پسندیدہ عبادت دعا ہے اور جانتے ہو دعا کیا ہے اپنی ہر پریشانی اللہ کی حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا پتہ ہے صبر کتنا مشکل کیوں ہوتا ہے کیونکہ رب نے صبر کے سلے میں ان کا روزہ رکھائیں دیکھنا اللہ تعالی جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران دے جاؤگے تم صرف وہ کرو کیوں تمہارا کام ہے یعنی دعا تو رب تو کر ہی رہے جو اس کا کام ہے اللہ پاک کے بس میں سب کچھ ہے جو لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر اور جو نصیب سے نہ مل سکا دیکھنا اللہ تعالی وہ تمہیں عطا کر دے گا تحجد میں دعا کرنے کی توفیق ملنا اصل میں اشارہ ہے کہ دعا تمہاری قبول ہونے والی ہے حض فل جو وہ انسان کہیں نہ کہیں فل جو وہ لازمی میرے پیارے دفتوں ایسی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سکسکرائب کریں انشاءاللہ فرملتے ہیں ابھی ویڈیو میں افتاک تنی اللہ حافظ